مرتضیٰ باب صاحب تینکیو سو مچ ذرا جو ایوینٹس جس طرح سے ڈسکلوز کیے ہیں سانیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ ایک تو رات بجے یعنی صبح گیارہ بجے ہونا ہے اجلاس رات دو بجے پہلی بات کہتے ہیں جی مصابدہ ملا ابھی ہم اسے پڑھ رہے تھے ہم آٹھ بے آرٹیکل پہ پہنچے ہی تھے کہ بلاول صاحب آگئے اور پھر انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے پوچھا بلاول صاحب سے کہ آپ نے آرٹیکل پڑھا ہے تو اس پہ کنسرنٹ شو کی ہے جی ایوائی نے تو بلاول صاحب نے کہا جی مجبوری ہے سو یہی چین آف ایونٹس رہے آپ اس کو انڈورس کریں گے جو سانیٹر صاحب کہہ رہے ہیں بہت شکریہ صدف یہ بات درست ہے کہ بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی اور یہ تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں ہفتے کی رات بلاول صاحب مولانا سے ملاقات کے لیے گئے اور اتبار کے روز پھر مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی پارلمنٹ ہاؤز میں جب وہ میٹنگ کے لیے آئے اور منڈے کو پھر ملاقات ہوئی تین ملاقاتیں بلاول صاحب کی مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں لیکن جس طریقے سے کامران مرتضی صاحب نے یہ بات کہی ہے یہ بات درست نہیں ہے اور کل جب میں نے بادامی صاحب کے شو میں ان کا یہ جملہ سنا تو میں نے اسی وقت اس کی کلیریفیکیشن بھی ایشو کی اور اس کو ریبٹ کیا کہ اس طرح کی کوئی بات بلاول صاحب سے منصوب کرنا غلط ہے یعنی بلاول صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجبوری ہے کر لیں اور آپ ایجیٹیٹ کریں تو ہم سپورٹ کر دیں گے لیکن ہم اینیشیٹ نہیں کریں گے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلاول صاحب پہلے دن سے لے کے آخری ملاقات تک صرف اس بات پر تھے کہ آئینی عدالت کو ہمیں بنانا چاہیے اور آئینی عدالت کو بنانے کے لیے جتنا کنسینسس بیلڈ کیا جا سکتا ہے کام کرنے کی ضرورت ہے یہ تو آرٹیکل ایج کی بات ہو رہی ہے جس کا ذکر سپیسپکلی کیا ہے اسی لئے میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ بلاول صاحب بات ہی کونسٹیٹوشن کوٹ کی بات کر رہے تھے یہ جو انہوں نے بلاول صاحب سے منصوب کیا جملہ یہ غلط ہے اور میں بڑے احترام کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ کامنان صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کوئی میٹنگ ہوتی ہے اس نویت کی تو ویسے تو ظاہر ہے لیکن کوئی منٹس وغیرہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بندہ اس کے بارے میں بات کرے تو کوئی اس کا حقیقی ورجن بھی سامنے آئے آپ بھی ریورٹ کر رہے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے موقف دے رہے ہیں ان کا رائٹ ہے جو کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہم نے کوئی چھک کے ان سے ملاقات نہیں کی ہم تو ان ریکرڈ ملاقات کر چکے ہیں اور ہم نے برملہ اس بات کا اظہار کیا اور ہم نے تو یہ کہا کہ جتنا کنسنسز بیلڈ کیا جا سکتا ہے اس ڈاکیومنٹ کے اوپر وہ کنسنسز بیلڈ کرنے کی ضرورت ہے ہر شخص کو ہر فیاسی جماعت کو ہر لیڈر کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنا نقطہ نظر کنوے کرے تو مرتضی صاحب ایک چیز ہے کہ کنسنسز بیلڈ تو اس وقت ہوتا ہے جب مسوعدہ صحیح طریقے سے کوئی پڑھے اور اس سے شیئر کیا جائے آپ پڑھ چکے ہیں زائرہ یورپ بریسٹر اس ویل تو آپ نے مسوعدہ پڑھا ہے آپ تو پڑھ لیا ہوگا جی میں آپ کو بتاؤں مسوعدہ نے یہ کچھ پوائنٹس تھے جس کے اوپر وفاقی حکومت کام کر رہی تھی اور وہ پوائنٹس میں نے دیکھے ہیں کوئی فائنل ڈرافٹ یا کوئی ایسی چیز کے بل فائنل شکل میں آ گیا ہو وہ ابھی تک نہیں ہوا بکوز وہ چیزیں کابینہ سے منظور ہونی تھی اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی یہ تو چیز ووٹنگ ہونے کے لیے جا رہی تھی اس پہ تو منظوری لی جا رہی تھی اس پہ تو اس دن ووٹنگ ہو جاتی تو وہ ایک آئین کا حصہ بن جاتا ایک دستابیز اور ابھی تک اس پہ یہ سارا کچھ نہیں ہو اور کمپلیٹ مسوعدہ بھی نہیں اور اگر مولانا آ جاتی تو سیچویشن بلکل آج مختلف گفتگو ہم کر رہے ہوتے ہیں اشواک میں آپ کو گزارش کروں جو قانونی طریقے کار ہیں وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ پری ریکوزیٹ کیا ہے کسی بھی قانون سازی کا اگر حکومت کوئی ترمیم لے کر آتی ہے چاہے وہ قانون کے اندر ہو یا آئین کے اندر ہو اور ان کو کابینہ سے منظور کرانا ہوتا ہے کابینہ سے کوئی کاغس تو بیسٹ آف مائی نولیج اپروو نہیں ہوا اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی ایک سپیکر صاحب نے کوئی غالباً چاری یا پانچ روز پہلے کانسٹیٹیوٹ کی تھی جس کے اندر مختلف پوائنٹس کے اوپر گفتو شنید ہوئی تھی جس کی سربراہی کرشید شاہ صاحب کریں جس میں ساگدار صاحب بھی ہیں اور مختلف بیرسٹر گوھر وغیرہ بھی اس کمیٹی کے رکن ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی کو مشاورت کے بعد اپنے انپورٹ کو کمپلیٹ کر کے سپیکر صاحب کے سامنے یا قومی اسمبلی کے سامنے اپنی جسے فارشات ہیں وہ پیش کرنی ہے یہ کوئی پروسیس اگلی تک کمپلیٹ نہیں ہوا یہ آپ کی بات ملکل ٹھیک ہے لیکن یہ جو تمام طرح ہم دیکھ رہے تھے جلد بازی کہ سنڈے کے ہی دن تمام معاملات ہو جانے اسے دن بھی کابینہ کا اجلاس ہو جانا ہے کتنے ٹائم دیئے گئے جی اب اجلاس شروع ہوگا اب اجلاس شروع ہوگا رات گیارہ بجے جا کے اجلاس شروع ہوگا پھر وہ اجلاس کر دیا گیا سو اس جلد بازی نے تاثر دیا اگر اتنا ہی تحمل سے کام لینا تھا مشاورتی عمل پہلے ہوتا رافٹ ہونے پڑھ لینا تھا تو پھر اس میں مزید ٹائم ہیا جا سکتا تھا سنڈے کے دن ہی تمام چیزیں ریپ اپ کر دی گئے اس سے بہت زیادہ شکوک پیدا ہوئے سنڈے کے دن چیزیں ریپ اپ نہیں ہو پائیں اگر پرہیپس کوالیشن پارٹنرز کا اگر تارگیٹ یہ ہوتا کہ سنڈے کو ہی کرنا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس کمپلیشن کی طرف جاتا پھر پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ نہیں رکھی جاتی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ اجلاس سے پہلے اسی رکھی گئی تھی کہ پارلیمانی کمیٹی کو فائنلی اس چیز کو دیکھ کے اگری کر کے اور اپنی ریکمینڈیشن پارلیمان کے سامنے پیش کرنی تھی تو پارلیمانی کمیٹی کے اندر جب کنسینسز نہیں ہوا تو اس لیے وہ بل جو ہے یا جو گزارشات ہیں وہ پارلیمان کے سامنے نہیں مانے تو اس لیے کنسینسز نہیں ہوا ورنہ تو ہو جاتی تھی ورنہ تو سب ہی انہیں منانے ان کی رہائش کا پہنچ رہے تھے جی مدھا سیاسی دران کی ملاقات تو ہوتی رہتی ہے لیکن مولانا صاحب نے اشفاق لیکن مولانا صاحب نے یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ مولانا صاحب نے جو پیپلز پارٹی کا پوائنٹ او فیو ہے آئینی عدالت کے حوالے سے اس پوائنٹ او فیو پہ تمام سیاسی جماعتوں کا بشمول مولانا صاحب کے اتفاق ہے کہ یہ آئینی عدالت بننی چاہیے اس کے خد و خال کیا ہوں گے اس کے پرامیٹرز کیا ہوں گے اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہونے کی ضرورت ہے جو کہ سب چل رہی ہیں لیکن ایک چیز یہ ہے بیریسٹر صاحب کہ یہ صرف معاملہ صرف آئینی عدالت کی حد تک تو نہیں تھا اس میں اور بھی کافی معاملات تھے عدلیہ کی حدود کا تھا ہائی کورٹ کی حدود کا معاملہ تھا پھر آئینی عدالت کی سپریمیسی کون سی عدالت کی ہوگی سپریم کورٹ کا رول کیا رہ جائے گا ججز کی تائناتی کے طریقے کار کس طریقے سے ہوگا بہت سی چیزیں تھیں جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ڈسکیشن ہوگی ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ جج صاحبان کی وہ بھی کہا جا رہا تھا کہ تجویز زیر غور ہے تو جب تو مساویدہ سامنے آیا ہے نہیں تو اس پر سپیکولیشنز ہی ہو رہی تھی اب کیا چیز فائنل ہوئی ہے بیسکلی کچھ آپ کے علم میں ہے ابھی تک اشوا کوئی چیز فائنل نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو گزارش کی کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح تیہتر کے آئین کے ٹائم پر اور اٹھارویں آئینی ترمیم کے ٹائم پر کنسنسز بیلڈ کیا گیا اور کنسنسز کے ساتھ وہ آئین سازی کی گئی اسی طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پارلیوانی جماعتوں کو اس پر متفق کیا جائے مولانا صاحب کا بھی یہی پوائنٹ آف یو ہے کہ اس کے اندر مشاورت کے بعد کنسنسز بیلڈ کرنے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ وہ تمام چیزیں چل رہے ہیں اور جب کنسنسز بیلڈ ہو جائے گا اس کے بعد آگے کا لائم لیکن لازٹ ہی سپوک انہوں نے مسترد کر دیا ہے حکومتی مسابدہ مولانا صاحب نے دوسرے میں یہ جانا چاہ رہی ہوں جیسے سینیٹر کامران مرتزہ بتا رہے ہیں کہ رات دو بجے یعنی سنڈے کو صبح یہ آئینی ترمیم پر ووٹنگ ہونی ہے اور رات دو بجے انہیں پہلی بار مسابدہ پڑھنے کو ملا پیپلز پارٹی کو پہلی بار کب یہ شکھیں یا ڈرافٹ کی جو بھی شکل تھی وہ پہلی بار آپ کو کب پڑھنے کو کب ملی دیکھیں میں آپ کو باتا ہے نا کہ جو پوائنٹس ہیں نا ان پوائنٹس کی اوپر تو مشاورت ہوئی تھی زبانی جی مشاورت ہوئی تھی کہ بھئی کیا کونسپٹ ہونا چاہیے کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے لیکن ان کے پرامیٹرز کیا ہوں گے اس کے اندر کیا جملے لکھے جائیں گے وہ تمام چیزیں تو فائنل ہونی ہیں اچھا وہ فائنل ہونی نہیں ہیں ابھی جب تک مشاورت اس کے اوپر کمپلی تو مرتزہ صاحب تو اس دن سینٹ کا اجلاس جو ہونے جا رہا تھا اس دن جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس تھا اس دن آئینی ترمیم کا مساعدہ ٹیبل ہونا تھا سینٹ میں ادھر ادھر وہ کیا تھا پھر اس کے اندر وہ کیا ڈاکیمنٹ تھا جس کا بارے میں کسی کوئل بھی نہیں تھا میں بتا رہا ہوں پارلیمانی کمیٹی اگر اپنی سفارشات کو اپروف کرتی تو وہ سفارشات پھر پارلیمان کے سامنے آتی ہیں لیکن چونکہ پارلیمانی کمیٹی کے اندر جب ڈسکاشن ہوا غالباً تین میٹنگز اس کی ہوئیں اس کے اوپر کنسینسس بیلڈ نہیں ہو پایا تو اس لیے پھر کوئی چیز پھر کنسینسس کس چیز پر بیلڈ نہیں ہو پایا یہ بتا دیں مرتضی صاحب کہ آپ لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ مساعدہ تحدیری طور پر ہمارے سامنے لائے جائے یا ہمیں فلاں شک فلاں شک پر مسئلہ کنسینسس کس چیز پر بیلڈ نہیں ہوا دیکھیں مختلف سیاسی جماعتوں کی مختلف پوائنٹ آف یو ہوتا ہے جب ڈسکاشن ہوا تو سب نے اپنے اعتبار سے اپنا پوائنٹ آف یو کنوے کیا کہ جی مثال کے طور پر کہ کامران مرتضی صاحب یا مولانا صاحب یہ کہتے ہیں ہاں آئینی عدالت ہونی چاہیے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کا جو طریقہ کار ہے اس کے اپوائنٹ آل ججز کا اس کو ہمیں کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کچھ لوگ یہ پروپوز کرتے ہیں کہ وہ طریقہ کار کمپلیٹلی جو ہے پارلیمان کے بعد آ جائے کہ پارلیمان کمپلیٹلی یہ کام کرے کچھ لوگ پروپوز یہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ کام جو ہے جج شاہبان کے پاس ہو تو اس کے اوپر بلاول صاحب کا اس پر موقف کیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھتے کہ ججز کا چناؤ جج شاہبان کریں ان کا موقف کیا ہے اس پر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جیسے امریکہ کی آپ اگر مثال لیں تو امریکہ کے اندر وہاں کے صدر جو ہے وہ وہاں کے جج شاہبان کا سپریم کورڈ کی جج کی تائیناتی کرتے ہیں اور تائیناتی کے بعد اس کو ریٹیفائی کرایا جاتا ہے یا اس کا اپروول لیا جاتا ہے ان کی کانگریس سے پاکستان کے اندر اٹھاری آئینی ترمیم سے پہلے یہ کام صدر مملکت کرتے تھے مشاورت کرنے کے بعد چیل جسٹس آف پاکستان جب اٹھاری آئینی ترمیم آئی تو اس کے اندر مسودے کے اندر جو اپروو ہوا وہ اپروو یہ ہوا کہ ہم ایک بیلنس کریئٹ کریں کہ تائیناتی کے لئے دو کمیشنز بنا دیئے گئے ایک تھا جوڈیسلی کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی اس کے بعد ایک کیس فائل ہوتا ہے عدالت میں افتخار چوڑی صاحب کے دور میں جس کیس میں یہ فیصلہ کرتی ہے سپریم کورڈ کہ جی پارلیمانی کمیٹی کوئی نہیں ہوتی یہ فیصلے کرنے والی جس کے بعد مجبوراً اس وقت کی حکومت کو انیسنی آئینی ترمیم کرنی پڑی اور یہ سارا کام جوڈیسل کمیشن آف پاکستان کے حوالے کر دیا گیا جس کے اندر سب کی نمائل کی تھی بلاول صاحب کا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بیلنس کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بیلنس اس طریقے سے کریئٹ کیا جائے کہ حکومت کی اس کے اندر منوپلی نہ ہو نہ کسی جج ساہبان کی اس کے اندر فوقیت ہو وہ کہتے ہیں ایک بیلنس ہو جس کے اندر جج ساہبان کی نمائندگی ہو سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ موزن جج ساہبان کا ہو جو کہ آلیڈی ہے جو کہ آلیڈی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر وفاقی وزیر قانون اٹرنی جنرل وغیرہ جو بیٹھتے ہیں حکومت کی طرف سے وہ بھی ہوں جو کہ ابھی بھی ہیں پلس وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بار اسوسییشن کے ممبرانیں وہ بھی ہوں اور چوتھی چیز وہ یہ کہتے ہیں پارلیمانی عراقین بھی اس کے اندر موجود ہوں اور وہ پارلیمانی عراقین جو ہیں اشفار وہ صرف حکومت کے نہ ہو کہ اگر پارلیمانی عراقین آپ ڈالتے ہیں اس کے اندر تو آدھے پارلیمانی عراقین حکومت کی اور آدھے اپریزنٹیشن کی ادارہ ہو جو آئین کے تحت پھر آپریٹ کرے بلاول صاحب کا پوائنٹ او فیو یہ ہے تو اس پر نیچلی کنسیس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے اور کنسیس بلڈ ہوگا تو اس کو بعد میں آگے لے کے دائیں گے